صرف شاکہ ہری جانور ہی نہیں بلکہ مانزہ ہری جانوروں کے لیے بھی اپنے بچوں کی جان بچانا ایک بڑی چونوتی ہوتی ہے جنگل میں سب سے زیادہ شکار تو بچوں کا ہی کیا جاتا ہے اور اس کا کارن ہے چھوٹے بچوں کا شکار کرنے کے لیے کسی بھی شکاری کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اور اس میں جوخم بھی کم ہی ہوتا ہے سبھی شکاری بچوں کو ایک آسان شکار کے طور پر لیتے ہیں اور ان کا شکار کرنے کے لیے بس ایک موقع کے انتجار میں بیٹھے رہتے ہیں یہاں اس ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تیندوہ ماں اپنے بچے کے ساتھ آرام کر رہی ہے اور اس کا بچہ بھی اپنی ماں کی گردن پر سوار ہے کوئی بھی بچہ جب اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی سرکشہ ہوتی ہے لیکن ایک ایگل کی نظر اس بچے پر پڑ چکی ہے اور اس بچے کا شکار کرنے کے لیے یہ ایگل ان دونوں کا پیچھا کرنے لگا ہے شیر اور تیندوہ کی طرح یہ ایگل بھی ایک ماہر شکاری ہوتے ہیں اور اس سے پہلے کہ یہ تیندوہ ماں کچھ کر پاتی یا سمجھ پاتی ایگل اس ماں کے بچے کو اٹھا کر لے گیا اگر یہاں بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتا تو سرکشت رہتا اب یہ تیندوہ ماں اس ایگل کے پیچھے دوڑ رہی ہے اور اس ایگل کا پیچھا کرتے کرتے وہے اس جگہ پر پہنچ بھی چکی ہے جہاں پر یہ ایگل پیڑ کی ڈال پر بیٹھ کر اس کے بچے کو نوچ رہا ہے اپنے بچے کو دوبارہ پانے کی لالسا میں یہ ماں اس ایگل کا پیچھا کرتے کرتے پیڑ پر چڑ جاتی ہے لیکن اب تک تو یہ ایگل اس بچے کی جان لے چکا تھا اپنے بچے کی موت کا دکھ اس تیندوہ ماں کی آنکھوں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے اس باج کا شکار کرنے کی کوسس میں یہ تیندوہ ماں ایک ڈال سے دوسری ڈال کے اوپر کودنے لگتی ہے لیکن ایگل تو آسمان میں اڑنے والا ایک پکشی ہے جسے پکڑنے کے لیے شاید اس تیندوہ ماں کو بھی اڑنا پڑے گا اور ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا اس دوسری ویڈیو میں ہم شیرنی کے ساتھ اس کے بچوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ان بچوں پر بھی گھات لگائے ہوئے ایک تیندوہ بیٹھا ہوا ہے اسے انتظار ہے کہ کسی طرح یہ بچے اپنی ماں سے دور ہو جائیں اور جلدی ہی اس تیندوہ کی یہ منوکامنا بھی پوری ہو ہی جاتی ہے جیسے ہی ان میں سے ایک بچہ اپنی ماں سے کچھ دور ہوتا ہے تو پہلے سے ہی ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھا ہوا یہ تیندوہ لپک کر اس کا شکار کر لیتا ہے اور اسے پیڑ پر لے کر چڑ جاتا ہے جیسے ہی اس شیرنی کو اس بات کا پتہ چلتا ہے وہے دوڑ کر اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے پیڑ پر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کے لیے پیڑ پر چڑھنا تیندوے کی طرح آسان نہیں ہوتا لیکن یہاں اس کلپ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تیندوے کا بچہ بھی اسی طرح اپنی ماں سے دور ہو چکا ہے اور یہ اس شیرنی کی نظر میں آ چکا ہے بینہ ایک بھی پل گوائے اس شیرنی نے دوڑ کر اس بچے کو اپنے جبڑوں میں دبوچ لیا ہے کچھ ہی دوری پر چھپ کر بیٹھا ہوا اس کا چھوٹا بھائی اور اس کی ماں یہ سب دیکھ رہے تھے لیکن اس تیندوہ ماں کو بھی پتہ ہے کہ اگر وہ اس شیرنی سے بھڑنے کی کوشش کرے گی تو اس کی اور اس کے اس بچے کی موت پکی ہے کیونکہ کوئی بھی شیرنی اسی تیندوہ ماں سے وجن میں دو سے ڈھائی گنا ہوتی ہے اور کافی طاقتور بھی ہوتی ہے اس لئے چاہ کر بھی یہ تیندوہ ماں اپنے بچے کی جان نہیں بچا پائی جنگل میں اکثر ایسا ہی ہوتا رہتا ہے کبھی شیر تیندوہ کے بچوں کو مار دیتے ہیں تو موقع ملنے پر کبھی تیندوے شیروں کے بچوں کو مار دیتے ہیں بلکہ اگر شیروں کو موقع ملتا ہے تو وہ جوان تیندوہ کا بھی کھیل ختم کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تیندوے کے بچے کو مارنے کے بعد جیسے ہی یہ شیرنی اپنے بچوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے تو اپنے مرے بچے کو دیکھنے کے لیے یہ ایسا ہائی ماں اس کے پاس آتی ہے ایک ماں کے بچے کے مرنے کے بعد اس کے اوپر کیا بیٹتی ہے یہ تو ایک ماں کا دل ہی جانتا ہے اپنے بچے کی جان نہیں بچا پانے کا درد اور ویوشتہ اس تیندوہ ماں کی آنکھوں میں دیکھی جا سکتی ہے یہاں اس ویڈیو کلپ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندر ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے دودھ پینے کے بعد یہ چھوٹا شیطان بھی اپنی ماں کے ساتھ کھیلنے میں لگا ہوا ہے تب ہی اسی طرف شکار کی تلاس میں گھومتا ہوا شیروں کا ایک پرائیڈ آتا ہے شیروں کے کسی پرائیڈ میں شیرنیوں کے اوپر ہی شکار کی جمعہ داری ہوتی ہے لیکن ان بندروں سے پہلے لگتا ہے شاید ان شیرنیوں کی نظر اس لیپڑ پر پڑ گئی ہے ان شیرنیوں کو دیکھ کر لیپڑ بھی دوڑ پڑتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے ہی یہ شیرنیاں دوڑ پڑتی ہیں لیپڑ پیڑ پر چڑھنے میں کافی ماہر ہوتے ہیں اور یہ لیپڑ بھی جلدی سے پیڑ کی ہنچائی پر چڑھ جاتا ہے تب ہی یہ سارا سین دیکھ کر ایک نرشیر بھی اس پیڑ کے پاس پہنچ جاتا ہے جہاں پر تیندوہ چڑھا ہوا تھا اور وہے بھی سوچ رہا تھا کہ کسی طرح اس تیندوے کو مار سکے آخر کار یہ نرشیر پیڑ پر چڑھ جاتا ہے حالانکہ شیر پیڑوں پر چڑھنے میں اتنے ماہر نہیں ہوتے اور جلدی اس شیر کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے پیڑ پر چڑھ کر گلتی کر دی اور وہے پیڑ سے گرنے لگتا ہے اپنی کافی کوششوں کے بعد بھی یہ شیر پیڑ سے گر ہی جاتا ہے اب ایک شیرنی بھی پیڑ پر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے چونکہ شیرنی شیر سے کافی ہلکی ہوتی ہے اس لئے پیڑ پر چڑھ کر وہے اس لیپڑ کے کافی قریب پہنچ جاتی ہے اور اس لیپڑ کو پیڑ سے نیچے گرانے میں سفل ہو جاتی ہے حالانکہ گرنے کے بعد یہ لیپڑ دوبارہ پیڑ پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ترنت ہی ایک شیرنی اسے پیچھے سے پکڑ کر نیچے کھینچ لیتی ہے اس کے بعد ان شیروں کے بیچ میں یہ اکیلا لیپڑ فنس جاتا ہے اور یہ سبھی شیرنیاں مل کر اس پر چاروں طرف سے حملہ کرنے لگتی ہیں اب یہ بیچارہ تیندوہ بھلا اتنے سارے شیروں کا مقابلہ کیسے کر پائے گا اور انہی میں سے ایک شیر اس کی گردن دبا کر اسے مار دیتا ہے یہ سب دیکھنے میں بڑا ہی دکھت لگتا ہے بھلا ایک تیندوہ کسی شیر کے آگے کیا ہی ٹھہر پائے گا اور پھر یہاں تو یہ اکیلا ہی اتنے سارے شیروں کے بیچ میں فنس گیا تھا اگر یہ دوبارہ پھر سے پیڑ پر چڑ جاتا تو ساید اس کی جان بچ جاتی پر افسوس ایسا ہو نہیں سکا یہاں اس ویڈیو کلپ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ موجود یہ چیتا ماں اپنے بچوں کو چھوڑ کر آگے بڑھی جا رہی ہے اس کی نظر ایک شیر پر پڑ چکی ہے اور اس نر شیر کا دھیان بھٹکانے کے لیے یہ چیتا ماں اس ترقیب کو آجماتی ہے اور سیدھا شیر کی طرف ہی چلی جاتی ہے تاکہ اس شیر کا دھیان اس کے بچوں کی بجائے سر اسی پر رہے اور اس کی یہ کوشش سفل بھی رہتی ہے شیر چیتوں کو بھی اپنے پرتیدوندوی سمجھتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی انہیں ایک بڑا خطرہ مانتے ہیں اس لیے اس چیتا ماں کو دیکھتے ہی یہ شیر اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں کہ چیتا کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے ایک شیر کی تلنا میں لگ بگ دو گنی اس لیے اس چیتا کو پکڑنے کی بعد تو یہ شیر بھول ہی جائے اپنی اس ترقیب سے یہ چیتا ماں اپنے بچوں کی جان بچانے میں اس بار سفل ہو جاتی ہے اگر آج یہ شیر اس کے بچوں کو دیکھ لیتا تو اس کے بچوں کی موت تیہ تھی جنگل میں شیر چیتا اور تیندوے کے بیچ اکثر ایسی ہردے ودارک گھٹنائے دیکھنے کو مل ہی جاتی ہیں لیکن جنگل کا جیون ایسا ہی ہوتا ہے اور جنگل میں رہنے والے سبھی جانوروں کو پل پل ان خطروں سے جوجنا ہی پڑتا ہے یہی تو ہے جنگل کی زندگی جہاں ایک شکاری دوسرے شکاری کی جان لے لیتا ہے امید گرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کرپیا لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیاواد